آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دکتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانے قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارِ ہرہ میں تنہائی اختیار فرمائے اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الہی اور ذکر و فکر میں مشکول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ اپنے ساتھ لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ اپنے ساتھ لے کر پھر وہاں جا کر تنہائی پسند ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارِ ہرہی میں قیام پذیر تھے کہ اجانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئے پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دبایا دبانے کے دوران مجھ کو صف تکلیب محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبایا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ اے قرآ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھڑکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیہ کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارہ ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کام پرہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ واقعے سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصلہ افضائی کی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قصوں کا بوچ اپنے سر پر لے لیتے ہیں مفرسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ پہ مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو ان کے چچہ ذات بھائی تھے اور زمانہ جہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی مقصد کے مطابق خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچہ ذات بھائی اپنے بھتیجے کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تعافر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر گول اٹھے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس عہدہ نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کرتا جب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی مگر اینطان ہے مگر اینطان ہے موسیقی